اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت عرصے بعد آج ویڈیو بنا رہی ہوں تبیت کی خرابی کی وجہ سے اور کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو چلیے اب ہم ٹریک پر چلتے ہیں انشاءاللہ اب ٹریک پر چڑھیں گے اور تمام ویڈیوز انشاءاللہ میں اب اپلوٹ کرتی جاؤں گی اور جتنے بھی کویسٹنز ہیں سٹیڈی کے ریلیٹڈ، لٹریچر کے ریلیٹڈ اور انگلیش کے ریلیٹڈ جتنے بھی کلاسز کے وہ تمام لیکچرز میں اپلوٹ کرتی جاؤں گی تو آئیے آج جو ہمارا کویسٹن ہے تو آئیے آج جو ہمارا کویسٹن ہے بہت ہی امپورٹن کویسٹن ہے ہر یونیورسٹی کے لیے بہت امپورٹن ہر یونیورسٹی اس کو اس کوسٹن کو بہت زیادہ دیتی ہے اور ہم جو کانٹینیو کریں گے ہمارا جو آتھر ہوگا وہ ہوگا ملٹن ٹھیک ہے اب چونکہ ہم پیرڈائز لاؤسٹ کو کانٹینیو کر رہے تھے اور پیرڈائز لاؤسٹ ون ہم کر رہے تھے اور ہمارے تمام کوسٹنز ہو چکے تھے لاؤسٹ کوسٹن رہ گیا تھا پھر کچھ ایشیوز کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پائی پھر کچھ ایشیوز کی وجہ سے میں اپلوڈ ہی نہیں کر پائی کوسٹن اور کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے اب چونکہ الحمدللہ میں فری ہوں اور میرے سارے جو ایشیوز ہیں الحمدللہ کچھ اتر سوٹ آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ میں ٹریک پر شٹ کے اپنے ساری جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کروں گی اور ساری جو آپ کو لٹویچر کے مطالق ہیں کسی بھی کلاس کا فرسٹ یئر نائن ٹینٹ ان سب کو اپلوڈ کروں گی بی ایس کے ریلیٹر ایم می کے ریلیٹر سمام سبجیکٹس کے لیکچرز کو اپلوڈ کروں گی تو آئیے ہم ہم کوسٹن کی طرف چکتے ہیں ہمارا بہت امپورٹن کوسٹن جل رہا ہے ہمارا رائٹر ہے ملٹن تو چلیئے اب ہم کوسٹن کی طرف چلتے ہیں ملٹن's grand style ملٹن کا جو style ہے وہ بلکل ایک اکیلا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اس کا کوئی comparison نہیں ہے انگلیس لٹویچر میں اس کا کوئی اس کے concept کا جو کوئی match نہیں ہے اس کی رچ imagination ہے اس کے dignified words ہیں phrases ہیں and unusual devices ہیں ملٹن's style is soul and beyond compare in english literature due to his lofty conception rich imagination dignified words and phrases and unusual devices is اس کو میں نے آپ کو explain کر دیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جو اس کا characteristics ہیں جو اس کی epic میں اس نے ایک grand style استعمال کیا ہے وہ بھی ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں literature میں اور اس کے جو style میں ایک خاص اپنی ایک پہچان ہے اس کی اور اس نے تمام چیزیں ایک adequate presentation سے کی ہوئی ہیں اس کے کیا آپ دیکھ لیں کیا آپ دیکھ لیں توڑا سا یہ لائنگ مشکل ہے کہ جو اس کی اس کا جو اس نے بیچ میں جتنے بھی characters بیان کیا ہیں وہ تمام ایک epic کی حصیت رکھتے ہیں تمام characters ان characters کی اپنی ایک بہت پہچان ہے ان characters کی اپنی ایک story ہے اور اپنی ایک imagination ہے ہمارے ملٹن ہمارے ذہنوں میں ایک خاص imagination بنا دیتا ہے خاص point of view بنا دیتا ہے کہ سیٹن کا character ایسے ہے bilzebub کا character ایسے ہے سیٹن کی جو speech ہے اس نے کتنی rich imagination کے ساتھ بیان کی ہے اس نے کتنے vast اور splendid طریقے سے وہ character بیان کی ہے اور اس کی کتنی اچھی demonstration کوئی اس میں flawless کوئی flawless نہیں ہے بالکل flawless characters ہیں ملٹن کے اور اس کی speech کتنی زبردست ہے آپ خود دیکھ لیں جو ہم نے پچھلے بھی questions کی ہیں ان سب میں ہم نے سیٹن کی سپیچ دیکھی ہم نے بیلزباب کا کردار دیکھا ہم نے ایڈم کا کردار دیکھا ایف کا کردار دیکھا ایف اور ایڈم اور کیسے گوڈ کا اس میں ملٹن نے کردار بتایا ہے تو تمام کے تمام اپنے ایک حیثیت رکھتے ہیں اس کی ایک اپنا grand style ہے ملٹن کا اس کا ایک ادا کرنے کا اپنا طریقہ ہے وہ ملٹن کا اپنا ہی ہے جو بھی ہے لوگ اس کو کاپی کر سکتے ہیں ایک ویسا material لا سکتے ہیں لیکن ملٹن ایک اپنی imagination رکھتا ہے اور اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے literature میں the essential characteristics of an epic is its grand style a great action needs a worthy style for its adequate presentation fullness of sound weight of march solidity of conclude fitness of words to think things fitness of pause to thought a strong grasp of the mean idea while other ideas lay around it and equality of power over vast spaces of imagination are sustained splendor splendor what is what is what is and have learned it to learn it latinism is basic language has learned it in of the classic texture which everywhere distinguishes the miltonic line from any other the style the language the language the characters the definitions the work the line the line the word the word the one 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 in the style of paradise laws again we find the impression of classical scholarship his use of knowledge ancient and modern literature his love of art and music his culture and modification all points are influence of the renaissance and hellenism on his respective mind ठीक है ये है Paradise Lost में उसे unmistakable impression है कोई भी mistake नहीं है किसी भी चीज़ में स्पीच में dictionary में तुमाम की तुमाम जबर दस्त हैं आगे देखते हैं तुमाम में तुमाम जो 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 डिविनिटी के परपस हैं और डिविनिटी के जो एक मकसद है और डिविनिटी के जो एक एहतराम है उसको भी काईब रखा है जो तुमाम में जबर गरीध जाल रिविनिटी के जो 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 स्टाइल ہوتی ہیں اس کو ایلگوریکل سٹائل میں بتایا ہے در دیسکرپشن اپ دے پوزیشن اپ دے سپیس اپ دے ایرٹھ یونیورس ہنگنگ بائی گولڈن چین فرم ہیون اس تیکن فرم ہومر سٹوری اپ دے گولڈن چین آف زیس تمام وہ جو سٹوری ہے اس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے اور دیس فیچرز شون گرانٹ سٹائل آف ملچن یہ تمام اپورٹن پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے ضرور یاد کرنا ہے آپ صرف اور صرف یہ میرا جو بتایا ہوا پیرگراف ہے نا اور میرا جو بتائیوی لائنز ہیں ان کو ہی ایز ایز پیپر میں لکھ دیں گے نا دیکھ لیں آپ کے ایز ایز بہت اچھے نمباکس آنے ہیں ایز ایز میں کہہ رہی ہوں آپ جو اس کا جس جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ ورڈز تمام ورڈز میں شو بھی کر دوں گی پکچر فارم میں آپ نے ایز 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 لکھنے ہیں تو آپ کے نمبر انشاءاللہ پکے ہیں اینا دن مین فیچر ملٹانک سٹائل is use of the epic simile is epic simile استعمال کی ہے simile may be generally defined as comparison by which anything is illustrated simile کا آپ کو پتہ یہ definition ہے simile کی کہ وہ comparison میں define ہوتی ہے elaborated or magnified similes are a part of epic machinery epic machinery کی نا جو similes ہوتی ہیں وہ حصہ ہوتی ہیں in paradise law similes are used number one کس کے لئے استعمال کی ہیں purpose of illustration illustration کے لئے استعمال کی ہے but they serve also decorate the epic theme and character in his blank verse milton is ever observant of apt numbers fit quantity of syllables and the sense variously drawn out from one verse into another and the result is the great style in which he studies the balance of music and scene the suggestiveness of phrases and nicknames the aptness of imagery the loftiness of thought and reflection ٹھیک ہے تمام milton کا grand style ہے blank verse اس نے استعمال کیا ہے similes استعمال کیا ہے epic کو بہت defined طریقے سے استعمال کیا ہے fine طریقے سے استعمال کیا ہے syllables استعمال کیا ہے اس نے clause استعمال کیا ہے phrases استعمال کیا ہے یہ تمام چیزیں اس نے استعمال کیا ہے i have done but so thou shall do the best وہ کہتا ہے میں نے اپنے طرف سے بہتر کر لیا ہے تو آگے اس کی لئے بہتر ہوگا تو یہ ہے ہمارا milton's grand style یہ single answer ہے اور اس answer کو آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں کہیں بھی کہیں بھی یہ single answer ہے milton کا اس answer کو آپ prepare کر لیں میں share کر دوں گی آپ اس کو prepare کریں اور اس کو papers کے لئے ضرور prepare کریں تاکہ اور انشاءاللہ آپ کے as it is بھی اس کو لکھ دیں گے نا یہ جتنے بھی points ہیں تقریباً یہ 8 points ہیں 8 کے 8 آپ paragraph form میں لکھ دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے نمبر پکے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا next ہم کریں گے rape of the lock اور ساتھ ساتھ ہم کچھ موسیقی